چاہتیو آج میں ہر دوئی سے ایک اور مہتپن بشے پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہوں گا صرف آپ نہیں اگر ٹی وی پہ میرا بھاشن کوئی سن رہا ہے تو میرے دیش کے باسیوں کو میں کہتا ہوں میں گمبیر بشے کی آج یہاں سے چرچہ کرنا چاہتا ہوں آپ بھی میری بات کو گوھر سے سنیے میرے دیش واسیوں میں بستار سے آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ ایسا بشے ہے جس سے سرگیوپی نہیں بلکہ پورا دیش پر بھاویت ہوتا ہے یہ بشے ہے آتنکواد پچھلے انیک دیشکوں سے ہمارا دیش آتنکواد کا کہر جیلتا رہا ہے جہادی سنگٹھنوں کی قدرشتی ہماری دھرتی ہماری سنسکرتی اور ہم لوگوں کے لوگ پر لگاتار وہ قدرشتی رہی ہے اور ہم آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب آتنگ کی حملہ ہوتا ہے آتنگواد بڑھتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان گریب کو مدنبر کو انہی کو اٹھانا پڑتا ہے انہی کو نبھانا پڑتا ہے جب آتنگ کی حملہ ہوتا ہے تو سامان نیمانوی کی جندگی پرباویت ہوتی ہے بیعہ پار کاروبار پرباویت ہوتا ہے پریتن تھپ پڑ جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا ایک سمیتہ جب ہر کچھ سپتہ کے بعد دیش میں بڑے بڑے بم دھماکے ہوتے تھے سیریل بلاسٹ ہوتے تھے کبھی ممبئی میں بم پھڑتا تھا تو کچھ دینوں کے بعد دلنی میں بم پھڑتا تھا تھوڑے دینوں کے بعد جائپور میں بم پھڑتا تھا پھر تھوڑے دین کے بعد بنگلور میں بم پھڑتا تھا پھر تھوڑے دین کے بعد حیدر آباد میں بم پھڑتا تھا کبھی گوہاٹی میں بم پھڑتا تھا کبھی لودیانہ کبھی اگر تالہ کبھی امفاغ ہندوستان کے ہر کونے میں کتنے ہی شہر اُس دوران بم دھماکوں سے دھرائے کتنے ہی نردوش ناغری ان حملوں میں مارے گئے جب میں گجرات کا مکہ منتری کے روپ میں وہاں کی سیوہ کر رہا تھا تو اُس دوران امدہ باد میں بھی سیریل بلد دھماکے ہوئے تھے اور اُن کا شڑی انترہ تو اور شہروں میں بھی تھا میں اُس دن کو کبھی بھول نہیں سکتا ہوں ساتھیوں اور اُس ہی دن جو لوگ ان دھماکوں میں بارے گئے تھے دھرتی کھن سے لال ہو چکی تھی ماتائے بہنے کے آنسو رکھتے نہیں تھے میں نے اُس رکت سے گیلی ہوئی اس مٹی کو اٹھا کر کے میں نے سنکل پہ لیا تھا کہ میری سرکار ان آتنگوادیوں کو پاتال سے بھی کھوچ کر کے سجا دے گی ہے ساتھیوں آپ نے دیکھا ہے ابھی دو دن پہلے ہی عمد آباد بم دھماکے کے دوشیوں کو سجا ملی ہے جو ہم بھارتیوں کو تباہ کرنا چاہتے تھے انہیں عدالت نے سجا سنائی ہے انیک آتنگوادیوں کو فانسی کی سجا ملی ہے دوستو آج میں وشیس طور پر اس کا جکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کچھ راج نیتک دل ایسے ہی آتنگوادیوں کے پرتی مہربان رہے ہیں یہ راج نیتک دل بوٹ بینک کے سوارتھ میں آتنگواد کو لے کر نرمی برتی رہے ہیں یہ دیش کی سرکشہ کے لیے بہت خطرے کی بات ہے اس لیے ہر دیش سواسی کو اس کے بارے میں جاننا جرور چاہیے ساتھیوں آرے گجرات میں بم دھماکے ہوئے کبھی آپ نے سنانی ہوگا اس بم دھماکے کیسے دھماکے کیے گئے تھے دو پرکار سے کیے گئے پہلے شہر میں ایک سا پچانس سانٹ جگہ پہ دھماکے اور اس کے دو گھنٹے کے بات اسپطال میں ایک گاڑی رکھی تھی اس میں بڑا دھماکہ تاکہ ان لوگوں کو جب اسپطال لے کے آئے ان کے رشتے دار آئے افسر آئے نیت آئے تب وہ کار دھماکہ کرے اسپطال کے اندر شاہد ہی پہلی بار آتنگوادیوں نے دھماکہ کیا ہوا وہاں بھی کافی لوگ مالے گئے لیکن انہوں نے کیا کیا ساتھیوں انہوں نے کیا کیا یہاں سماجوادی پارٹی کا جو چناؤ سیمبول ہے نا ان کا چناؤ کا نشان ہے نا تو شروع میں جو بم دھماکے ہوئے وہ سارے کے سارے بم دھماکے انہوں نے بم سائیکل پہ رکھے ہوئے تھے آپ دیکھئے سائیکل پہ بم رکھے ہوئے تھے اور جہاں لوگ سب جی وغیرے خرید نکلے آتے ہیں وہیں سائیکل پاک کر کچھے تلے گئے تھے اور ایک سمائے چاروں طرف یہ سائیکل اوپر رکھے ہوئے بم دھماکے بھوٹے میں حیران ہوں یہ سائیکل کو انہوں نے کیا پسند کیا یہاں اتر پردیس میں ساتھیوں دو ازار چھے میں کاشی میں بم دھماکہ ہوا تھا سنکٹ موچن مندیر بھی دھماکہ کیا گیا تھا وہاں کے کینٹ ریلویسٹیشن بھی حملہ کیا گیا تھا تب یوپی میں سماجوادی پارٹی کی سرکار تھی جب 2013 میں سماجوادی پارٹی کی سرکار پھر سے ستہ میں آئی تین لوگوں نے شمیم احمد نام کے آروپی پر یہ بم دھماکہ کا جو چل رہے تھے مقدمہ کو واپس لینے کا فیصلہ لیا تھا بھائیو بھائیو بہنوں کہہ یہ آپ کو منجور ہے جنہوں نے کاشی میں دھماکے کیے ان کے کیس واپس لینے کا نرنائے کچھ ہی تھا گیا یہ لوگوں کو آپ کبھی بھی موقع دیں گے تو یہ اپنی بھارتاتیں کریں گے کی نہیں کریں گے ایسے ہی آپ کو یاد ہوگا دوہزار سانت میں گورکپور میں آتنگ کی حملہ ہوا تھا دوہزار تیرہ میں سماجوادی سرکار نے تاریخ کاسمی نام کے آروپی سے کیس واپس لے لیا تھا لیکن عدالت اس کے لیے تیار نہیں ہوئی اور پھر تاریخ کو سماجوادی سرکار نے کیس ویڈرو کرنے کا اندرہ کر لیا تھا عدالت نے منع کیا کیس چلا اور پرنام کے آیا بیس سال کی سجا ہوئی دوستو بیس سال کی سجا اس کو وہ بچانا چاہتے تھے ایسے ہی دوہزار سات میں لخنو ایوڈیا کے کورٹ پریشم میں بم دماغ کے ہوئے تھے دوہزار تیرہ میں سماجوادی سرکار نے پھر آتنکی پر چل رہا مکم دماغ مکم دماغ واپس لے لیا تھا لیکن اس معاملے میں بھی عدالت نے سماجوادی سرکار کی ساجیس نہیں چل لے دی اور آتنکی کو آج جیوان کنا آواز کی سجا سنائی ساتھیوں آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں ایسے ہی یوپی میں ایک دو نہیں بلکہ آتنکی ہملوں کے چودہ مقدموں میں سماجوادی سرکار نے بہت سارے آتنکوادیوں سے مقدمیں واپس لینے کا فرمان سنا دیا تھا کہ آتنکوادیوں پر یہ رہم کرنا ٹھیک ہے کیا آپ جرہ بتائیے رہم کرنا ٹھیک ہے کیا آتنکوادیوں کو بچانے کے کھیل ٹھیک ہے کیا اور آج آج لپا پوتی کرنے لکھ لے ہو یہ لوگ وشپورٹ کر رہے تھے دماغے کر رہے تھے اور سماجوادی پارٹی سرکار ان آتنکوادیوں پر مقدمہ تک نہیں چلنے دے رہی تھے آتنکوادیوں کو کیس واپس کا ریٹن گپ دیا جا رہا تھا اتنا ہی نہیں سماجوادی پارٹی اور کانگریس کے نیتاؤں کا رویہ اور بھی خطرناک رہا ہے یہ لوگ اوسامہ جیسے آتنکوادی کو جی کہہ کر بلاتے ہیں یہ لوگ باتلا ہاؤس انکاؤنٹر میں آتنکوادیوں کے سفائے پر آنسو بہاتے ہیں یہ لوگ کسی دن بھارتی سینہ کا اپمان کرتے ہیں کسی دن پولیس کو بے اجت کرتے ہیں جبکہ ہماری سرکار نے نیشنل وار میموریل اور نیشنل پولیس میموریل بنایا ہے ہم ہر شہید کا سممان کرتے ہیں اتنے ورشوں تک میں اس لیے چپ رہا کیونکہ امداباد بلاس کیس کی سنوائی چل رہی تھی آج جب عدالت نے آتنکیوں کو سجا سنا دی ہے تو میں اب ویشہ کو دیش کے سامنے اٹھا رہا ہوں اور میں آج گجرات پولیس کی بھی پرسامسہ کروں گا کہ اس کے پریانسوں سے آتنکیوں کے کئی موڈیولز کا خاتمہ ہوا ہے میں چاہتا ہوں میں آج ویشہ سبح سے جو لوگ اپنے آپ کو بدھی جی بھی کہتے ہیں جو لوگ میڑیا میں اپنا کرتب بھی بھاو سمجھتے ہیں جن سے ہم آشا کر سکتے جن سے آسا نہیں کرتے ان کو ہم پرارکھنا بھی نہیں کرتے ان کا سمائے ہم برباد کرنا نہیں چاہتے لیکن بہت لوگ ہیں جن سے دیش آشا کر سکتا ہے دیش ان پر بھروسہ کر سکتا ہے اس لیے میں ایسے میڈیا ہاؤسز کو میں ایسے اکھمار والوں کو میں ایسے لیکھنی لیکھنے والے سے آگرہ کروں گا دیش کے سامنے ان تتھوں کو اجاگر کیا جائے اب اطالب نے جب نیائج دے دیا ہے تب دیش کے لوگوں کے سامنے پردے کے پیشے کی باتیں کھوچ کر کے بلانا پہنچانا مجھے بشواس ہے اگر یہ چناؤں کی آپ آدھاپی نہ ہوتی تو سب ہفتوں تک یہ امداباد کے حدالت کا فیصلہ ہے ہفتوں تک چلتا میں چاہتا ہوں یہ سچائی دیش کے سامنے آنی چاہیے دیش کو جانگرود کرنے کا کام صرف راجلی دلو کا نہیں ہم سب کہاں ہے اور اس لیے میں وشی سکتے میڈیا کی چپکی دی چل رہی ہے میں ان سے کہتا ہوں جی کھول کر کے سچائی دیش کے سامنے لائیے اور دیش کی رکشہ میں آپ بھی سہائی بنیے ہمیں ایسے لوگوں سے بھائی و بہنو ہمیں ایسے لوگوں سے ایسے راجنیتک دلوں سے ہمیشہ سترک رہنا ہے یہ لوگ کرسی کے لیے اپنے سوارت کے لیے دیش کو بھی داؤں پر لگا دیتے ہیں دیش کے سرکشہ سے بھی کھلوار کر دیتے ہیں